لینا ہوگا اپوزیشن جماعتوں کا اتفاق جی آئی ٹی میں وزیر ایزم کا نام آنے پر ملک کی بدنامی ہوئی ہے اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس وزیر ایزم سے استیفہ لینے کے لیے بہت سے آپشن موجود ہیں اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کارلیمانی جماعتوں کا اطلاف جاری ہے اور وزیر ایزم سے استیفہ لینا ہوگا اپوزیشن جماعتوں کا اس پر اتفاق ہوا ہے جن میں وزیر آسن کا نام آنے پر ملک کی بدنامی ہوئی ہے ہمارے پاس وزیر آسن سے استیفہ لینے کے لیے بہت سے آپشن موجود ہیں اپوزیشن نے اس بات پر اتفاق کیا ہے سیراد الحق موجود ہیں شیخ رشید موجود ہیں پرویز الہی اور دیگر اہم سیاسی جماعتوں کے راہنمہ بھی اس اجلاس میں موجود ہیں خرشید شاہ کی زیر سدارت یہ اجلاس جاری ہے اور اپوزیشن کی پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیر آسن سے استیفہ لینا ہوگا اپوزیشن جماعتوں کے اتفاق اس پر ہوا ہے جی آئی ٹی میں وزیر آسن کا نام آنے پر ملک کی بدنامی ہوئی ہے ہمارے پاس وزیر آسن سے استیفہ لینے کے لیے بہت سے آپشن موجود ہیں یہ اتفاق کیا گیا ہے اس اجلاس میں ایک بار پھر سے آپ کو آگا کرتے چلیں خرشید شاہ کی زیر سدارت اپوزیشن کی پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس جاری ہے وزیر آسن سے استیفہ لینا ہوگا اپوزیشن جماعتوں کے اتفاق ہوا ہے اور جی آئی ٹی میں وزیر آسن کا نام آنے پر ملک کی بدنامی ہوئی ہے اپوزیشن نے کہا کہ ہمارے پاس وزیر آسن سے استیفہ لینے کے لیے بہت سے آپشن موجود ہیں واصل ہے کہ پینما لیگ سکینڈل اور اس کے بعد بنائی گئی تھی چھے رکنی تحقیقاتی ٹیم اور سی آئی ٹی نے اپنی حتمی رپورٹ اور ٹیم کورٹ میں جمع کروا دی ہے دس جولائی کے اس کے بعد سے ہی دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے مزیر آسن نواز شریف پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ استیفہ دے دیں عارف سید نمائندہ کیپیٹل ٹی وی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانے گے عارف اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل خورشی شاہ کی زیرے صدر اپوزشن جماعتوں کا اجلاس جو ہے اس وقت جاری ہے اس اجلاس کو شروع ہوتے ہوئے دو گھنٹے ہو گئے ہیں مگر اپوزشن اس بات پر سر جوڑ کر بیٹھی ہے کہ اگر وزیر آدم سے ہم استیفہ لیں تو ہمارے پاس کیا قانونی اور اخلا کی راستے موجود ہیں اور شاسی راستے بھی ہمارے پاس موجود ہیں تو جو اجلاس ابھی جو ہے جبکہ جو ہے عوید کمر شیری ریمان ایتا دیسن تحریک انصاف کی جانت سے شاہ ممن قریشی شیری مزاری جماعت اسلامی سے سراج لک اور دیگر جو ہے اپوزشن رینما وہاں پر شامل ہیں اس اجلاس میں اس بات پر مشاورت ہو رہی ہے کہ جی آئی ٹی رپورٹ منظر عام آنے کے بعد جو ہے وزیر آدمیہ محمد نواز شریف قانونی اقلاقی اور سیاسی جواز کھو چکے ہیں اپنے عہدے پر وہ فائز نہیں رہ سکتے اور اپوزشن اس بات پر بھی مترک ہے کہ وزیر آدم کا نام جی آئی ٹی میں آنے پر کافی ملک کی بدنامی ہوئی ہے اور ہمارے ملک کو اس سے جو ہے تیاسی ساکھ اس کی تباہ ہوئی ہے اس اجلاس میں اس چیز پر بھی جو ہے گور کیا جا رہا ہے کہ قومی اسیملی کا اجلاس اکتیس تاریخو شیڈول کے مطابق تھا اب اپوزشن اس بات پر بھی جو ہے مشاورت کر رہی ہے کہ اگر ہم ریکوزشن کریں گے تو کیا حکومت اسے اجلاس پہلے بلائے گی یا نہیں تو اب اس بات پر بھی مشاورت جاری ہے مگر اپوزشن ارکان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اجلاس جلد سے جلد بلائے جائے تاکہ جو ہے ہم نواز شریف پر جو ہے جو ہمارے پاس قومی اسیملی کا جو فلور ہے پارلیمنٹ کا فلور ہے جو ہمارا ایوان ہے وہاں پر جو ہم اس معاملے کو اٹھائیں اور جو ہے عوام کو آگاہ کریں کہ وزیراعظم کا نام آنے پر ملک کی کافی بدنامی ہوئی ہے تو اپوزشن اس بات پر بھی موتر رکھے کہ انہوں نے یہ بھی حکمت تیار کر رہی ہے کہ وزیراعظم سے استیفاد ہم کس طرح لیں اور ان پر دباؤ ہمیں کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے اپوزشن اس میں جو ہے اجلاس میں جو ہے قانونی ماہرین بھی شرکت کر رہے ہیں جس طرح پاکستان پیپلس فارڈی کے جانب سے اعتصار اپوزشن نے ایسا کہا ہے